سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ لیں کسی بھی رات کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ کر سو جائے انشاءاللہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اور پاک صاف نیت کے ساتھ کسی بھی رات کو آٹھ بار یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک ہی رات میں ہر طرح کا مقصد پورا ہو جائے گا مثلا اگر آپ کسی جوب کے لیے کوشش کرتے ہیں جس میں آپ کو پریشانی ہے یا آپ باہر کے ملک میں ہیں وہاں آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کو رکاوٹے ہی رکاوٹے پیش آتی جا رہی ہے اور آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی اگر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں اپنی شادی کے لیے اپنے رشتے کے لیے یعنی کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کی وجہ آپ لوگ پریشان ہیں تو اس عمل کو آج کی رات پڑھ لیں کسی بھی رات کو اس کو پڑھ کر سو جائے صرف آنٹھ بار پڑھنے سے اگر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے دوستو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کام میں مجھے کامیابی مل پائے گی کہ نہیں اس مقصد میں کامیاب ہو پاؤگا کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان در جاتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر وہ سچے دل سے اور نیک نیت کے ساتھ اس پاک ذات پر پورا بھروسہ رکھ کر کچھ مانگے گے یہ عمل کرے گے اور پھر اللہ سے دعا مانگے گے تو یقین کرے کہ وہ پروردگار ہمارا خالق ہے وہی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوارنے والا ہے وہی ہمارے ہر طرح کی مشکل سے مشکل اور ناممکن کام کو ممکن میں بدلنے والا ہے وہی اللہ ہے جو ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں اور آپ کو اپنے ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک عمل بتائے گے بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے صبح جب آپ اٹھے گے تو آپ بہت ہی ریلیکس ہوگے بہت ہی پرسکون ہوگے کیونکہ آپ کی زندگی کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو چکا ہوگا اور آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا وہ عمل کیا ہے دوستو سب سے پہلے اس عمل کی فضیلت کے بارے میں جان لے بڑے بڑے علمائی کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا اللہ کے غیبی مدد ہو جاتی ہے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کی برکت سے خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر کام میں منافع ہوتا ہے نفع ملتا ہے برکت ہی برکت پیدا ہوتی ہے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے مقصد کی حوالے سے وہ سادی کی ساری ختم ہو جاتی ہے اس عمل کو آپ لوگوں نے جب پڑھنا ہے تو اس سے پہلے اول اور آخر درود عبراہم جو نماز والا درود ہے وہ پڑھ لینا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور وہ الفاظ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علا من ختمت بہ الرسالت و ایدتہو بالنصری والکوسری والشفاعہ دوستو آپ سکرین پر بھی یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو آٹھ مرتبہ رات کو جب بھی آپ لوگ سونے لگے تو سونے سے پہلے اول آخر درود عبراہم کے ساتھ آٹھ مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے آٹھ مرتبہ پڑھ کر اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنی ہے اپنے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ یوں کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا تو بس آج کے لئے تناہی السلام علیکم اللہ حافظ